السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو سپیشلی آپ لوگ کے لیے ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے جب سے میں ترکی گیا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ترکی کیسے جانا ہے پروسس کیا ہوتا ہے ویزا کیسے لگتا ہے کتنے دن میں لگتا ہے کتنا خرچہ آتا ہے تو میں نے سوچا آج میں آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں تو کچھ لوگ اوورسیز ہیں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو تو یہ پروسس پتا ہوگا جن لوگوں نے ہی پتا ہوں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آبیسلی آپ کچھ پوچھتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آنسر کروں تو ابھی بڑی سردی ہے میں جنگل میں بیٹھاؤں اس جنگل کے بارے میں میں بھی ویڈیو بنا ہوں گا کہ میں کہاں پہ ہوں کیوں آیا ہوں اور کیا کیا ہے یہاں پہ تو پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بڑی سردی ہے یہاں پہ اور یہ میرا پاسپورٹ ہے سب سے بہلے ترکی کے لیے ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو چاہیے پاسپورٹ جس کی ویڈیوٹی اٹ لیس سکس مانتا ہو اور پاسپورٹ چاہیے آپ کو آپ کا آئیڈی کارڈ چاہیے جو آپ کا نیشنل آئیڈیٹی کارڈ نمبر ہوتا ہے نیسی ہوتا ہے پاکستان میں اور اس کے بعد دیکھیں یہ آپ خود اپلائے بھی کرنا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں ویسے نورملی کیا ہوتا ہے لوگ ٹیویل ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں ٹیویل ایجنٹ بولتا ہے یہ 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 ڈاکیمنٹس آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو ایک فائل پرپیر کر کے دے دیں گے وہ فائل آپ جمع کر دیجئے گا جیریز کی آفیس میں جیریز ویزا سرکس پروائیڈر ہے پاکستان میں جس کو ہم جو ہے وہ ان پرسن جا کے یہ فائل جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ہم ویزا پروسس کرواتے ہیں تو ٹیویل ایجنٹ اس کا ویزا نہیں پروسس کرا سکتا ہے جس طرح عمرے کا وہ لوگ کراتے ہیں اس طرح اس کا سین نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے پاسپورٹ نائی سی فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ پاکستانی جو ہیں وہ نادرہ کے آفیس میں جائیں گے اور ارجن فیز اس کی میری حال ہے ہزار روپ ہے اور وہ آپ جو ہے وہ ہزار روپے ان کو پی کریں گے تو آپ کو ایف آر سی دے دیں گے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ جس میں آپ کا آپ کے والے صاحب کا آپ کی مدر کا آپ کے سبلنگز کا سب کا ڈیٹا ہوتا ہے اور فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ کے ساتھ آپ کا انٹین ہونا ضروری ہے انٹین آن لائن بن جاتا ہے پانچ منٹ میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نیشنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ آپ بنوائے لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیکس پیئر ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے بات انٹین اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اب ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر بزنس آپ بزنس اون کرتے ہیں تو بزنس اگر آپ اون کرتے ہیں آپ بزنس میں ہیں تو آپ اپنے بزنس کا جو لیٹر ہیڈ ہے آپ وہ ان کو پروائیٹ کریں گے تو وہ اس کے اوپر آپ کو ایک میٹر لکھے دے دیں گے جس میٹر کے پر لکھا ہوگا کہ میں یہ بزنس کو اون کرتا ہوں اور مجھے ویزا چاہیے میں اس پروپرس کے لئے تلکی جانا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ کی اس لسٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو بزنس میں کے لئے جو ہے وہ لٹریٹ چاہیے اور اگر وہ بزنس میں ہے تو وہ پھر ٹیکس پیئر بھی ہوگا اس کا انٹین بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے لازٹ سیکس منت کا وہ بینک سٹیٹمنٹ نکال لے اپنے بینک سے جس کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں ٹھیک ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا پیسہ ہونا چاہیے بینک کے اندر تو اس کی کوئی خاص ایسے ریکارمنٹ نہیں ہے اسے ضروری نہیں یہ بیس تیز لاکھ روپے ہوں تین چار لاکھ روپے کے اوپر بھی ویزا لگ جاتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہے تو اور اس کے علاوہ پھر آپ کو اکاؤنٹ منٹیننس سرٹیفیکٹ چاہیے اکاؤنٹ منٹیننس سرٹیفیکٹ بھی آپ جو ہے وہ اپنی برانچ میں جائیں گے اور آپ بولیں گے مجھے منٹیننس سرٹیفیکٹ چاہیے تو وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے اچھا یہ تو ہو گیا جو بزنس میں نے اس کے لیے اب جو سیلری پرسن ہوتے ہیں جو جوب کرتے ہیں جو امپلائیڈ ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ریکارمنٹ ہے وہ جوب لیٹر لیں گے اپنی ایچ آر میں جائیں گے بولیں گے کہ بھائی ہمیں جوب لیٹر بنا کے دے دو وہ جوب لیٹر آپ کو بنا کے دیں گے اس کے اوپر کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں منشن کرنا آپ کی ڈیزیگنیشن ٹھیک ہے آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور پرمنٹ پوزیشن پر ہیں یہ ساری ری ریز وہ آپ کو ایک جوب لیٹر بنا کے دے دیں گے لیٹر ایٹ پر اپنے اور وہ آپ سٹیمپ بغیرہ کر کے آپ کو دیں گے اور وہ آپ نے پھر ٹرول ایجن کو جمع کرانا ہوگا جب سیلریڈ پرسن ہے آپ آپ امپلوئیڈ ہیں کہیں تو اس لازٹ 3 منس کی آپ کو جو ہے وہ سیلری سلپ بھی نکالنے پڑے گی سیلری سلپ بھی اس کے ساتھ لگا دی جئے گا تو وہ اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر پچچرز ہیں پچچرز آپ نے خیچوانی ہے چار پچچرز خیچوا لیجے گا گوگل کیجے گا کہ ٹرکش پاسور ٹرکش ویزا کے لیے وہ کس طرح کی پچچر چاہیے تو اس کے اندر جو اس کی سائز ہوتی ہی پچچر کی اور جس قوالیٹی کی پچچر ہوتی ہے تو وہ سائی ڈیٹیلز آپ مل جائیں گی چار پچچرز کے چوہیے اور اس کے بعد یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ آپ سارے ڈاکیمنٹز جمع کر کے ٹرائیویل ایجنٹ کے ہاتھ میں دیں گے یہ پاسپورٹ بھی دیں گے تو ٹرائیویل ایجنٹ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہے جیسے وہ ٹکٹ بنا کے لگا دے گا ساتھ ہوتل کی کنفرمیشن بنا کے لگا دے گا انشورنس سب سے ضروری چیز ہوتی ہے تو وہ انشورنس بھی بائی کرتے ہیں آپ کے لیے پندرہ سو دو ہزار روپے کی انشورنس مل جاتی ہے اور اس کے چارجز وہ آپ سے لگ سے لے لے گا پولیو کارڈ ہوتا ہے وہ بھی ٹرائیویل کے لیے ضروری ہوتا ہے آج کل تو کھائے پولیو کم ہو گیا اب تو کوویڈ کا سلسلہ آ گیا تو پولیو کو آج کل کوئی نہیں پوچھا ورنہ ٹرائیویل کے لیے پولیو بھی سرٹیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے تو ٹرائیویل ایجنٹ دو چیزیں آپ کو کر کے دے گا ٹرائیویل انشورنس اور پولیو کا کارڈ تو اس کے وہ کچھ چارجز لے گا پولیو کا کارڈ مطلب کسی بھی ہوسپیل جائیں گے تو وہ بھی آپ کو پولیو اور کترہ بلا دیں گے اور سو دو سو روپے میں آپ کو ایک سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے تو یہ ہوگے ڈاکیمنٹس یہ ڈاکیمنٹس آپ نے جب اپنے ٹرائیویل ایجنٹ کو دینے ٹرائیویل ایجنٹ آپ سے اپنے ہی سرویس چارجز دے گا کچھ پندرہ سو دو ہزار روپے اور پھر وہ آپ کو ایک سے دو دن کے اندر ایک کمپلیٹ فائل بنا کے دے دے گا کہ یہ فائل ہے بھائی اور یہ آپ جہریز کے آفیس میں جا کے جمع کروا دیجئے تو جہریز کے آفیس آپ جائیں گے جو کراچی سے جائیں گے تو ان کو میں بتا دیتا ہوں پنجاب چونکی کلفٹن کے پاس ہی آگے بہریہ کی بلدیں گے اس کے اندر آفیس رہن گا آپ وہاں پہ جائیں میں گیا تھا ارلی مورننگ اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں جا کے جمع کر آ گیا تھا موبائل وہ آپ کا باہر ہی جمع کر دیتے ہیں اور پھر آپ اندر جاتے ہیں ٹوکن لیتے ہیں اور اس کے آپ پھر اپنی فائل وہاں پہ دیتے ہیں پھر وہ فارم دیتے ہیں اس فارم کے اندر سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی ترکی کیوں جانا چاہ رہے ہیں کیا ہے ایسا ترکی میں کس کس جگہ جائیں گے کتنے دن کس شہر میں رکیں گے ہوتل کی ریزیویشن کیا ہے ساری ریڈیرز آپ جو سچ بات ہو وہ آپ اس کے اندر لکھ دیجئے گا کہ میں اتنے دن یہاں سٹے کروں گا اتنے دن یہاں سٹے کروں گا میں نے لکھا تھا کہ بھائی اسلامی ہسٹری ہے اس ملک کی بہت تو میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں یوٹیوبر ہوں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بناتا یہ سائے چیزیں میں نے اس کے پر منشن کر دیتی لوگ کچھ نے کتنے دن میں ویزا لگتا ہے پروسسنگ ٹائم تو ان کا تقیبین 12 دیز ہے 10 to 12 دیز لیکن اللہم دلہ ایک ہفتہ میں مجھے کال آگئی گی کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیک کر دیجئے اچھا جب آپ کاؤنٹر پہ ہوں گے اپنی فائل جمع کرانے کے لیے تو پھر وہاں پہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو جو اوفیشل چارجز ہیں اس کے ویزا کے جو آپ کو جیریز کے آفس پہ پے کرنے ہوتے ہیں وہ 17,250 رو پہ ہے وہ آپ نے وہاں ہی پہ پیمنٹ کرنی ہے اس کے سلپ آپ کو مل جائے گی کمپیٹر آئی ڈی اس کے اوپر لکھی ہوتی آپ اپنے ویزا کے سٹیٹس اس کے اوپر پھر آپ آن لائن چیک بھی کر سکتے ہیں اس آئی ڈی سے ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ وہ جمع کر دیں گے فارم اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں سے چلے جائیں گے اور پھر آپ کو وہ کال کر کے بتا دیں گے ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں جب بھی آپ کا ویزا آتا ہے مجھے آئی تھی فرائیڈے کو کال فرائیڈے کو ڈے اینڈ تھا تقریبا آفیس اس کے بند ہونے کا ٹائم تھا اور مجھے کال کر دیں گے میں نے کہا آپ کا پاسپورٹ آگیا منڈے کو آپ کلیکٹ کر لیں میں نے کہا ویزا لگا ہے یعنی کہ یہ ہم نہیں بتاتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑا ٹینشن والی بات ہے دو دن کیسے گزاروں گا ہے منڈے تک ویٹ کیسے کروں گا ہے تو ٹینشن ہوتی رہی گی لگا کے نہیں لگا تو پھر میں بھاگا اسی وقت میں آفیس بند ہونے سے پہلے بالکل آئین ٹائم پہ پہنچا اور علم دلہ جب مجھے پاسپورٹ ملا اپنا تو یہ تو سعودیہ کا ہے یہ دبری کا ہے یہ ٹرگش ویزا تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے وہ ویزا مل گیا اس کے بعد میرے ساتھ میرا دوز بھی تھا ہمیں اس نے بھی اپلائی کیا تھا ویزا تو مل گیا اب اس کے بعد آپ کو کرانا ہو تو جو کہ فلائٹ سے 72 آورز پہلے کرانا ہوتا ہے تو زیادہ پہلے کرا لیا تو کام کا نہیں ہوگا جن دنوں میں نے کرا لیا تھا تو ان دنوں 72 آورز چل رہا تھا 72 آورز میں کرا سکتے تھے تو ہم گئے اور پاکستان میں جو کرا لیا تھے وہ چکتہ ہی لائب ہے صرف وہیں سے ہو رہا ہے ٹیسٹ اس کا جو ایکسپٹیویل ہے اس فلائٹ کے لیے ٹرگش ایر لائن سے ہم لوگ گئے تھے تو ہم لوگوں نے گیا ہم لوگ گئے اور جو ہے وہ بڑا ایریڈیٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے کوویٹ کا اتنا ٹینشن ہو گئی تھی مطلب نہ انہوں نے سویپ ڈالا اچھل گیا میں تو مطلب کیسا ٹیسٹ لگے بڑی پریشانی ہوئی تھی تو یہ سین ہے بھائی سارا ویزا کا اور کوویٹ کا ٹیسٹ کرا لیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے خیر سے ٹیبل کر لیا ٹرکی اور ٹرکی کو اگر آپ لوگ مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ٹرکی جا کے مزید ویڈیوز بناوں مزید ایکسپلور کرواؤں آپ لوگوں کو تو کومنٹ کے اندر بتائیے تو میں پلان کر رہا ہوں ملٹیپل ویزا لگوانے کا ملٹیپل ویزا کا کیا سین ہے ساری رکمنٹ سیم ہے لیکن چارجز سترہ ہزار دو سو پچاس سے باون ہزار روپے ففٹی ٹو تھاوزن پیس پاکستانی روپیس اس میں ایک سال کا ویزا مل جاتا ہے جو کہ ملٹیپل انٹریز ہوتی ہیں آپ جب بھی چاہیں جا سکتے ہیں تو الحمدللہ ٹرکی کے اندر میرا رہنا سینہ یہ وہ ساری چیزیں سب فری ہیں کچھ ہمارے بھائی ہیں جن کی طرف سے یہ ساری چیزیں وہاں پر انہوں کی رہائش ہے ساری چیزیں تو ان کی طرف سے مجھے ساری چیزیں فری ہیں تو میں جاؤں گا ٹرکی اور آپ لوگ مزید ایکسپلور کرواؤں گا تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو لازمی بتائیے گا تو میں نیو یور پہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگر ہو سکا بن پڑا تو میں وزٹ کروں گا وہاں پہ اور مزید ایکسپلور کروں گا نئی نئی چیزیں آپ لوگوں کو وہاں کے دکھاؤں گا تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو دو لیکٹ می نو مینشن کیجئے گا کومنٹ میں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں اور گئی جاؤں تو بھی مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تو پھر میں اس کے ساتھ سے پلان کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں ویڈیو کو اور ہاں فولی یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ